ہلو این ویلکن ٹرائی ایم وائز میں محمد ذکریہ بی بی ایم پی کی تیاریوں کو لے کر جیڈی ایس کی ایک میٹنگ مناخیت کی گئی جس میں جیڈی ایس کی صدر سیم ابراہیم یوت پرسیڈنٹ نکیل کمار سوامی اور دیگر لیڈران موجود تھے کانسلنسی کے لیڈرز کو بھی بلا کر ڈسکرس کیا گیا سیم ابراہیم نے بتایا کہ راجی صبح کے نتائج کو دیکھ کر لوگوں کو یہ بات واضح ترین پتا چل گئی ہوگی کہ کانگریز بی جے پی کی بی ٹیم ہے آئیے جانتے ہیں سیم ابراہیم کا کیا دعویٰ ہے آج جو ہے پورا حقیقت عوام کو معلوم ہو گئی کہ بی جے پی کو فرسٹ ووٹ سیکنڈ ووٹ کانگریز کو ہمارے دس بار ایم ایل ایس کو سہکڑوں روپے خرچہ کر کے کوشش کرے نکالنے کی ان کے عیسی نہیں ہوا تو آج جو ہے ایک مسلمان بچے کھڑا کر پر اسے شہید کرے نو آج عوام کے سامنے حققت آ گئی ہے کہ بھئی کانگریز بی جے پی کی ٹیم ہے اگر سیکنڈ ووٹ پہ اگر یہ جے ڈی ایس کو دیتے تو بی جے پی آج ہارتی لیکن ان کو بی جے پی کو ہرانا نہیں بسلنا کانگریز کو ہرانا بی جے پی کو چیتا نہ تھا وہ کام کے اندر یہ کامیاب گیا ہے نو اب تیویس کے الیکشن میں عوام اس کا جواب دیتی ہے سر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کانگریز جو ہے بار بار جنتا دل سکلور کو جو ہے بی جے پی کی بی ٹیم کے رہی ہے تو اس پر آپ کیا کمنٹ کرنا مالوم ہو گیا نا اب بی جے پی کی بی ٹیم کو انبول کے مالوم ہو آ نہیں پہلا ووٹ بی جے پی کو سیکنڈ ووٹ کانگریز کو پہلا ووٹ کانگریز کو سیکنڈ ووٹ بی جے پی کو اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دیکھ رہے تھے آئی ایم وائز اور میں محمد ذکریہ